ممبائی اگر بات کی جائے پونے کی اسٹری کی تو یہ شہر مغل سامراجی اور مراتا سامراجی چھترپتی سیواز جی مہاراج کی بھومی رہی ہے پھر 1870 میں یہ انگریجوں کے ادھیکار میں چلا گیا تھا اور پونے کا نام پہلے پونہ ہوا کرتا تھا یہ تو بات ہو گئی کل کی تو بات کرتے ہیں آج کے پونے کی پونے بھارت کا سب سے زیادہ ڈیوڈاپٹ ہونے والا شہر ہے اس کے چلتے پونے بھارت کے دس امیر شہروں میں آتا ہے اور اتنا ہی نہیں اکسفورڈ آف ایس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اگر بات کیجئے پونے کی پوپولیشن کی 35 لاکھ سے زیادہ ہے اور بھارت کا نوہ سب سے بڑا شہر ہے اور پونے کے لوگ پونے کا نام سے جانے جاتے ہیں اگر آپ پونے جانے کا سوچ رہے تو بہت صحیح سوچ رہے ہیں یہاں کا موسم ہر پل سواہونا رہتا ہے آپ کو ہر جگہ ہریالی دیکھنے کو مل جائے گی یہاں کے پوپ یہاں کی حص ایسی بہت سی چیزیں ہیں جہاں آپ کو جرور جانا چاہیے یہاں کی کمپنیز کولیج یونیورسٹی اسکول بیسٹ ہے اور یہاں کے ایڈیوکیشن کی بات کی جائے تو پونے بھارت میں سب سے اوپر آتا ہے کیونکہ اسے آئی ٹی ہب ایڈیوکیشن ہب بھارت میں اسی سیر کی سیون یونیورسٹی بیسٹ ہے اس کی وجہ سے لوگ کننے کے لیے بھی آتے ہیں اور جوب کننے کے لیے بھی چاہے وہ انڈیا کے ہو یا پھر آفٹ آف انڈیا کے ہرپل سیلانیوں کو آنا جانا رہتا ہے اگر بات کی جائے پونے گمنے کی اور فننے کی پونے ایک بہت ہی اچھا سیر ہے یہاں پہ آپ کو سنیوال بھارا سنگارگرٹ فورٹ آگا کھان پیلیز پرمواتی ہیس ٹیمپل راجیب گاندی پارک لال مہل لیشوہ ٹیمپل جگو سٹھالوائی گرپٹی ٹیمپل ان سب کے علاوہ یہاں پہ آپ کو مولز بجار یہ بھی آپ مجھے لے سکتے ہیں اور ایک بات آپ کو جانا جروری ہے کہ ایشیا میں سب سے جیدہ پب اسی شہر میں ہے اس کے چلتے پونے یواؤ کو اپنی اور لے آتا ہے اور آپ ہر پل پبس کے مجھے لے سکتے ہیں پونے پبس کے لیے اور پارٹی کے لیے بیشت ہے یہاں کا پب کلچر کافی فیمز ہے بات کی جائے لینگویج کی تو یہاں کی افیسل لینگویج مراتی ہے لیکن ہندی اور انگلیز بھی بولی جاتی ہے اور یہاں کا کلچر آپ کو موڈن اینڈ ٹریڈیسنل دونوں دیکھنے کو مل جائے گا بات کی جائے فیسٹیولز کی تو مراتا تہوار گنپتی نیو یئر اید خریشمس دم دم سے منائے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کھانے پینے کی تو کھانے پینے میں تو پونے کا جواب نہیں آپ کو مصر بڑا پاو آئس کریم پوہ ہر جگہ دیکھنے کو مل جائے گا یہاں کی پرسیت بات یہ ہے کہ بھارت کا سب سے بڑا برگر پونے میں ہی ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بھارت میں سب سے زیادہ سگرٹ پونے میں ہی پی جاتی ہے اگر دوستو پبلک پلیس میں آپ کو سگرٹ یا فیڈ گوڈ کا کھا کے تھوکٹے ہوئے دیکھ لیا تو آپ کو جڑمانہ بھی لگ سکتا ہے تو اسی لیے ان چیزوں کا جیان رکھنا اگر آپ پونے سے ہمیں ہو تو کیونکہ یہاں کی پولیس بیس پونیس مانی جاتی ہے بھارت کی اور یہاں پر سب سے جڑھا ٹو ویلرز چلائی جاتی ہے تین میں موسم ہر پل سوہونا رہتا ہے رات میں آپ پپ کا آنن لے سکتے ہیں اور آپ کو رات میں کھانے پینے کی ساری چیچیں مل جائی گی اور یہاں کے لوگوں کی پہلی پرسند بھی پونے ہیں اور دوسری پرسند بھی پونے ہیں پونے سہر ایک بہت ہی سندر سہر ہے جس کے چلتے ہر کوئی پونے آنا چاہتا ہے اور وہی پی سیٹر ہونا چاہتا ہے اور ہریالی ہے جو آپ کو شہر کے اندر اور شہر کے آس پاس بھی دیکھنے کا مل جائے گی آپ کو یہ بھی جانگار ہی ہونی چاہیے کہ بھارت کا پہلا گلز اسکول پونے شہر میں ہی بنا تھا جسے ساویتری بھائی فولے نے سٹارٹ کیا تھا بات جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ بیر مینٹن کی برث پلیس پونے شہر ہے دوستو لیکن کی نائٹ لائف بہت ہی زیادہ انٹریسٹنگ ہے اور اگر آپ پونے جا رہے ہیں اور آپ کا موڑ کچھ علیگی کرنے کا ہے تو آپ بدھوار پیٹ بھی جا سکتے ہے جو ریٹ لائٹ دھیریا ہے اور آپ کو یہ بات جان کے حیرانی ہوگی کہ وہاں پہ بل کیٹس بھی آ چکے ہیں جنہوں نے کچھ وقت وہاں کے لوگوں کے ساتھ بتایا اور وہاں پہ ڈونیشن بھی دیا وہ ڈونیشن قریب 200 ارب امریکن ڈولر تھا تو یہ تھی پونے شیئر کی کچھ جان کاریا کیا دوستو آپ ان جگہوں پہ گئے ہو کیا آپ پونے سے ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں Thank you